اے رسول امی خاتم المرسلی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں ہے اکیت آئیے اپن سلام علیکم ایوری وان دس از یزدان آج ہم جا رہے ہیں پینشن والا مسجد آج ہے جمعہ جمعہ کی نماز ان پینشن والا مسجد دستے میں ابھی اور میں ریلی وش کہ ہم صحیح سلامت رمضان تک پہنچے انشاءاللہ اور ایک چیز کہنا چاہتا ہوں بہت سارے لوگ یہ اہد کرتے ہیں کہ ہم رمضان میں دو بر نماز ختم کریں گے ایک بر کریں گے یا تین بر کریں گے like depends on their capacity right but میں آپ کو ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں چاہے تو ایک پارہ یا دو پارہ at least سمجھ کے پڑھنا پورا قرآن بینہ سمجھے پڑھنے سے زیادہ بہتر زیادہ ضروری یہ ہے کہ تمہیں پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں قرآن میں کیا فرما رہا ہے تمہیں کیا کہہ رہا ہے تمہارا خالق تمہارا رب تمہارا حقیقی رب اس چیز پہ ضرور فوکس کیجئے مجھے بہت برا لگتا ہے ان لوگوں کو دیکھ کے کہ جن کو قرآن پڑھنی آتی ہے بٹ ان کو سمجھنی نہیں آتی نہ ہی وہ سمجھ کے پڑھتے ہیں بس بیٹھ کے پڑھتے رہتے ہیں قرآن کو اور اس کو بالکل سمجھتے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا لکھا ہے بالکل پڑھنے کا سواب ہے میں اس کو ڈینائے نہیں کر رہا ہوں پر آپ کو سمجھنا ضروری ہے قرآن میں کیا لکھا ہے اگر تم سمجھو گے نا اور تم چینج دیکھنا ایک یہ چیز کہ آپ نے قرآن کو پڑھا بھی نہ سمجھے پوری قرآن ختم کی رمضان میں آپ کو سواب ملے گا انشاءاللہ بٹ اگر آپ نے ایک یا دو پارہ سمجھ کے پڑھا اور اس کو سمجھا اور اس کو اپنی زندگی میں عمل میں لایا تو آپ کی زندگی کتنی زیادہ چینج ہوگی اس کے بعد آپ یہ دیکھ لینا میری زندگی چینج ہوئی ہے کیونکہ میں نے پوری قرآن سمجھ کے پڑھی ہے مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے پر میرے کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا کیا لکھا ہے اور ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ بولتے ہیں قرآن کو اکیلے نہیں پڑھنا تھی یہ ڈائریکٹ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے یہ وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ قرآن کو ہم نے تمہارے لیے آسان بنایا ہے آپ سوچو میرے جیسا جاہل انسان جس کو کچھ آتا نہیں تھا میں کوئی ایسا مجھے ایسا ٹینشن ہوتا تھا کہ میں دعائیں کیسے یاد کروں گا کہ میں نماز کیسے یاد کروں گا اللہ تعالیٰ نے بہت آسان بنا دیا میرے لیے آپ کو ایک بار نیت کرنی ہے ایک بار نیت کرو ٹھیک ہے ٹرائے تو کرو اتنے سارے ترجمے کیے ہوئے اتنے بڑے بڑے علماؤں نے اتنے بہترین ترجمے ہیں تو اس چیز کو پڑھو لو جی آمیر بھائی کے آفیس جا رہے ہیں ابھی ان کو پک کریں گے اور پھر اس کے بعد پنشن والا مسجد ڈیڑھ بجے کی جماعت ہے ٹھیک ہے لو جی آفیس میں آچکے ہیں آمیر بھائی کے پھر اس کے بعد تو گائز آمیر بھائی آفیس میں میٹنگ کر رہے ہیں اور دیکھتے ہیں بھی کب آئے ہیں بھائی انہوں نے تاہ چیلد کر گے دکھا اپنا آفیس میں ماشاءاللہ ملو جی آمیر بھائی آچکے ہیں ماشاءاللہ میٹنگ میں تھے ہرمان نیچے بیٹھا ہوا ہے بوسنے سوک رہے گا نہیں نہیں گاڑی میں بیٹھا ہے دوپ میں تہاں بیٹھے گا بسم اللہ ہوگے فریہ پانی خاتر ہوگا کیا بولتا ہے الحمدللہ الحمدللہ ماشاءاللہ الحمدللہ بس میں میں تین سوہب پانی مینے گے تو بیٹھنا پھر بسم اللہ بول کے پانی پینے پانی جب تین ساس میں خاتم کرتے ہیں اس کے بعد میں الحمدلللہ بوس بڑا سوہب بچ بڑی پذیرت ہے اور مریجی بھی کہا گیا کہ اگر تم کھڑے لے پانی بیٹھے ہو تو اگر تم اس کے اس کا اس کا اس کا اس کا جان جاؤ گے مطلب تو تم کبھی زندگی میں مطلب جو پیے پانی پانی نکال لو کے بعد اچھا مرنگ کبھی بیٹھے پانی پی Hessہ اور میبی کبھی کبھی کھڑے قبھی کبھی نی پی نی پی لیتا ہوں sekali حول ہممیشہ مجردoup مرنگ پوہ جب خود مرنگ مرنگ ہممیشہ مرنگ کنین حول اس کی اس کی ان پو 마음에 جو رو شاو شاو چلو جی اور آمیر بھائی آج اچھی اچھی بات کرنے والے ہمارے ساتھ اچھی بات ہمیشہ گہتے ہیں بھائی آج با سبار اللہ ارے ارے باہر نکلا آپ چلا رہے گا آپ چلا لو کو یہ گاتیں آپ کی گاڑی بھائی یہ دیکھو یہ بہت نمیہ ملک میں ہے بھائی پھر رہے ہے بھائی اس مقه آج بھائی سب کام والے فون ہے کوئی بھی گیت میں نہیں گلتا گائز گیم صرف لیپ ٹوپ میں گھیلتا ہی نہیں کسی بھی لیپ ٹوپ میں کیلتا ہے کیا بھائی ڈر خودا ہی چاہلو ہے دیکھو نا جبا تستی کے خودا ہی دیکھو سبیتے ہیں ڈالا فوج تیا ابھی پالے کیا ہوتا ہے روڈ بنتا ہے ا味 پھک خودا ہی ہوتی ہے پہلے پلاننگ نہیں ہوتی ہیں پہ پہلے کی بھائی دوڑ کے پہلے نیچ چھتے نیچ دان میں پانی کی لین ڈال نہیں ہے اور روڑ بیٹے آتا ہے پہلے سپنا دے جب ہی جہاں پہ تو پہنے کو پانی کی لین ڈال نہیں تھی پہ اس کا بوتے ہیں کئی تو میں نے یہ ویڈیو دیکھا تھا پہل پہ کہ مطلب یہ روڑ والوں کا دھندہ کیسے چلتا ہے ایسا ہے گا پہلے روڑ بناتے ہیں پہلے روڑ والے کو غلط نہیں ہوتا پہلے روڑ والے ہیں اسی لئے بول رہے ہیں یہ اچھا گام کرتے ہیں بھائی ہمارے ہم لوگ پلاننگ کرتے ہیں ہم لوگ پلاننگ کرتے ہیں کہ یہ روڑ بننے سے پہلے یہ اگلے کتنے سال تک کے لئے یہاں پہ کتنا ٹرافک آنے والا ہے تو اس کے حساب سے اس کا لوڑ آئے گا اس کے پر وہ اس حساب سے ہم لوگ اس کو ڈیزائن کرتے ہیں اور اس کے نیچے کیسے جو بھی یوٹیٹیٹیز ہیں وہ کیسے ہوگی ہم لوگ آگے کہ اس حساب سے فیچر کیسے پلاننگ کرتے ہیں پھر ان کو اس کو کنسٹرٹ کرتے ہیں اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو ان الفاظوں کے معنی پتہ ہونے چاہیے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے سبحانہ ربی العظیم پاک ہے میرا رب جو عظیم مرتبے والا ہے سمی اللہ حلیمن حمیدہ مطلب اللہ نے اس کی بات سن لی جس نے اللہ کی تعریف کی مطلب ہمارے رب آپ کے لئے تعریفیں ہیں سبحان ربی علالہ مطلب پاک ہے میرا رب جو سب سے بلند مرتبے والا ہے بھائی ادھر یہ تو ساری کے ساری پوری مارکٹ ہی مارکٹ ہے یہ پہ سب ٹو گلے کا سکرن اینڈ مارکٹ اور ٹو گلے کے سامان سب یہاں ٹو گلے کے سامان سب چیپ پیٹ میں ملتے ہیں یہاں پہ گاڑی کھڑائیں گے بس مجھے یہ مصر ہے مسجد بہت پیاری ہے دیکھو سنگے مرمر کی مسجد ہے بھئی پیاری مسجد ہے ماشااللہ مجھے 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 یہ بیٹنگ ہے شکریہ شکریہ اچھا لوجک گاڑی کے لئے جگہ نہیں مل رہی ہے اتنا دور تک آگے ہیں نو پارکنگ لوجک گاڑی یہاں پہ لگا دی ہیں ماشااللہ بہت دور ہے ابھی بہت دور چل کے جانا پڑے گا بیچ میں سے کوئی رستہ نہیں دکھ رہا مجھے اے رسول امی خاتم المرسلی تجھ سے کوئی نہیں تجھ سے کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بسید کو یقین تجھ سے کوئی نہیں تجھ سے کوئی نہیں اے رسول امی خاتم المرسلی تجھ سے کوئی نہیں تجھ سے کوئی نہیں اے رسول امی خاتم المرسلی مصطفی مجھتبہ تیری مدہ حسنہ نا دل کو ہمت نہیں لب کو یارا نہیں اے رسول امی خاتم المرسلی دست قدرت امی خاتم 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 کیسے لوگ ہیں بھائی سڑک کے بیچ میں کیوں چلتے ہیں سب مجھے سمجھ نہیں آتی بھائی یہ سمجھ میں میں سمجھ کے پاہر ہے میرے لنچ کرتے ہیں بھائی کے بنگلے پہ چلو چلو جی آپے سب کا لنچ چل رہا ہے لو جی آمیر بھائی کے گھر پہ کونسی بیرانی ہے بھائی ہے بہدور انکل کونسی بیرانی ہے یہ بھائی مسالہ بیرانی ہے مسالہ بیرانی مرگے والی مٹن مٹن اچھا جی ماشا اللہ چلو جی میرے بھائی کے بنگلے پہ ہم نے لنچ کر دیا ہے ابھی جا رہے ہیں گھر پہ اللہ 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 میرے بھائی میں ہوا آسمان میں ہوا کیا رب کیا جم سب ہے زیر نگی توبہ توبہ نہیں کوئی تجھ سا نہیں اے رسول ای آمین خاتم المرسل